لوگ سبا میں وپکش کے نیتا راحل گاندی نے آج کیندر سرکار دوارہ پیش کی گئے بجٹ دوہزار چوبیس پچیز پر بولتے ہوئے کیندری ویتمنتری نرملا سیتاربن پر جم کر نشانہ سادھا اپنے بھاشن کے دوران انہوں نے مہا بھارت، ابھیمن نیو اور چکر بیہو کا ذکر کیا اور بجٹ کو جن ویرو دھی، دیش کے لیے ہانی کارک اور لوگتانترک دھانچے کے خلاف بتایا جب یہ بجٹ پر اپنا بھاشن دے رہے تھے تو ستہ دھاری ورک کے اور سے کئی آبتی آئیں لیکن راحل گاندی نے جنتہ کے مدوں کو سامنے رکھا اور بجٹ کو بہت خطرناک بتایا نچلے سدن کو سمبود کرتے ہوئے راحل گاندی نے کہا کہ اس سرکار میں لوگ ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں یہاں تک کہ کیندری منتری اور بی جی پی نیتا بھی ڈرے ہوئے ہیں اس بجٹ کا ارادہ کےول پرمکھ دھوگوں پرمکھ راجنیتی اور ایجنسیوں کو مضبوط کرنا ہے ویپکچ کے نیتا نے یہ بھی آروپ لگایا کہ دیش میں کاراتنگواد ویعاپت ہے لیکن اسے روکنے کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں کیا گیا راحل گاندی نے کیندری ویت منتری کی آروچنا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بجٹ میں پیپر لیگ پر ایک بھی شبد نہیں کہا چنتہ کی بات یہ ہے کہ شکچہ کو 20 سال میں سب سے کم بجٹ ملا ہے کانگریس سنسد نے اس بجٹ کو مدھیم ورگ کے ساتھ دھوکہ بتایا اور کہا کہ موجودہ کٹین حالات کو دیکھتے ہوئے مدھیم ورگ سرکار چھوڑ کر انڈیا بلوک میں شامل ہو رہا ہے بجٹ پر بات کرتے ہوئے راحل گاندی نے اگنیپتھ اور ایمیسپی کو لے کر بھی آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ یوبا اگنیپتھ پر یوجنہ کے چکر میں فس گئے تھے کسانوں نے سرکار سے قانونی گارنٹی کی مانگ کی لیکن سرکار نے ان کی مانگ خارج کر دی کسان لمبے سمیہ سے سڑکوں پر آندولن کر رہے ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے وہ پچھلو دنوں مجھ سے ملنے آئے تھے لیکن انہیں یہاں نہیں آنے دیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے بجٹ میں ایمیسپی کا وعدہ کیا ہوتا تو کسان اس چکر سے باہر آ سکتے تھے میں ویپکچی گٹھ بندن کی اور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار بننے پر کسانوں کو ایمیسپی دیا جائے گا وہی راہول گاندھی نے کہا راہول گاندھی نے اپنے سمبودھن میں ویپکچی دلوں کے انڈیا بلوگ کی اور سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مدھیم ورگ اور انی ونچت ورگوں کی آواز اٹھانے کے لیے گڑوندن تیار ہے انہوں نے جنتہ سے اپیل کی کہ وہ اس بجٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی آواز اٹھائیں اور دش کے ہیت میں صحیح نرنے لیں اس پورے بھاشن کے دوران راہول گاندھی نے ستہ دھاری پارٹی پر یہ عاروپ لگایا کہ وہ لوگ تانترک دھانچے کو کمزور کر رہے ہیں اور دیش میں بھیکا ماحول بنا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھاج پاس سرکار کے خود کے منتری اور نیتہ بھیسڈر کے ماحول میں ہیں اور سرکار کے نرنائیوں سے اصنطشت ہیں لیکن اپنی آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ راہول گاندھی نے سہارا سمیہ کا سمیہ ڈیجیٹل